اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین از بعصا فیہم رسولا درودے پاک باوازے بلند پڑے حمد بے حد مر خدا پاکرہ آنکھ ایمہ داد مشتے خاکرہ حمد بے حد مر خدا پاکرہ آنکھ ایمہ داد مشتے خاکرہ مغزِ قرآن روحِ ایمہ جانے دیں مغزِ قرآن روحِ ایمہ مغزِ قرآن روحِ ایمہ جانے دیں ہست حبِ رحمت اللی العالم ہست حبِ رحمت اللی العالمین دل دیا تھا گرآن تو اللہ رب العزت حضور خاص اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسدے حمد و سلام جڑا رب اپنی ذات دے اندر اپنی صفات دے اندر اپنے اسما دے اندر اپنے افعال دے اندر وحدہ لا شریک او ذات اللہ تبارک و تعالی یکتہ تنہا اکیلا ایک کے ذات اندر بھی صفات اندر بھی اسما اندر بھی تے افعال دے دے اس ذات باری تعالی واسدے ساریاں تعریف ہیں تمام حمد تمام سنا اس خاص اللہ تبارک و تعالی دے واسدے جس نے اس مٹھی پر مٹی دے انسانوں دولتے ایمانتو سرفراز فرمایا آنکھ کے ایمان داد مشتے خاک را اے مٹھی بر مٹی دے انسانوں جس رب نے ایمانتی دولت عطا فرمائی اس رب واسدے ساریاں تعریف آرستان اور درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدنی محبت آیات قرآنی آئینہ جمال کبریہ خاتم النبیین شفی المزنبین حضرت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وصحابہی وبارک وسلم آپ دے واسدے کہ مغز قرآن قرآن مجید تا نچوڑ قرآن پاک تا خلاصہ قرآن پاک تا لپے لباب قرآن مجید تا نتیجہ مغز قرآن روح ایمان ایمان دی روح قرآن پاک تا نچوڑ قرآن پاک تا مغز اور ایمان دی روح جانِ دین تے دینِ اسلام دی جان قرآن پاک تا نچوڑ ایمان دی روح تے دین دی جان کیے حستہ بے رحمتل للعالم کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وآلہی وآسحابی وآرق وآرق وآلہ بے حد و بے حساب مغبت کی تی جائے سرکار دی اطاعت اتباع اور پیروی کی تی جائے ایسے چیز دنا دینِ اسلامِ بندہ کلمہ پڑھنل مسلمان ہو جانتا ہے پر مومن نہیں بندہ بندہ کلمہ پڑھنل دائرہِ اسلام اچھ آ جانتا ہے پر مومن نہیں جے بندہ سورہِ حجرات اٹھا کے دیکھو کہ نبیِ الاسلام دے مبارک حجریاں تو بار بدوانے آپ نے پھکا رہے ہیں نا اچھی آ وآلہ انہاں کیا سی مومنہ ربا کہا نہیں مومن نہیں ہو تسی تسی مسلمان ضرور ہو کلمہ تسا پڑھا ہے تسی اسلام دے اندر ضرور داخل ہو گئے ہو پر مومن نہیں ہو مومن عودوں ہو گئے جو توانے چھے دل لے چھے عشقِ مصطفیٰ سرسندی شمعہ روشنہ حَسْتُ حُبِ رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ حَسْتُ حُبِ رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ عاقع دوجہان صرکار دعالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بے پناہ محبت کی تھی جائے اِهُو دینِ اسلام دا نچود اِهُو مِل sperm صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناندا اِهُو حضوردِ مِل sperm مناندہ اِهُو فلسفہ وے کہ نبی علیہ السلام دنال محبت کی تجائے میرے انتہائی واجب الاحترام میرے مجلس رونہ کے محفل زینت مجلس میرے کاروانِ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پربردائے آغوشِ بلعائد منبعِ علم و حکمت منبعِ علم و حکمت پیکرِ صدق و صفا پیکرِ صدق و صفا جانشینِ محدثِ عبدالوی جامِ معقول و منقول بدرُ العلماء شمس المشائق بدرُ العلماء علماء دے بچ چودوی دے چنور کے چمک دن بدرُ العلماء شمس المشائق مشائق بیٹھے ہوں اونہ بچ بھی چمک دنے علماء بیٹھے ہوں اونہ بچ بھی چمک دیں حضور پیرِ طریقت امیرِ شریعت حضرت قبلہ پیر سابزادہ محمد نور المصطفیٰ الرزوی قادری چشتی دامِ اقبال اللہ تعالیٰ ساڑھی عمروی حضرت نو لگائے دینِ اسلام دی آبیاری واسطے شب و روز اپنے وقف کیتے اور اپنے آباؤ اعیداد اسلاف مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضاہ بریلوی قد تے سسر العزیز دے مشن نو لیکے دنیا دے کونے کونے ملک پاکستان دے گوشے گوشے جندر آلہ حضرت دی فکر روں لیکن عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صدی شمانوں فروزان کر دے رہے تھے کر رہنے تھے کر دے رہے نعرہِ تقویر اے سنی آدھا شہر جیشاہ کو ڈاہچوں کے بولو نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مرحبا 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 نعرہِ خیداری تاجدارِ ختمِ نبو اللہ تعالی حضرت دے علم عمرچ برکتان رحمتان تا فرمائے اہلِ اہلِ سنت دے گلستان دے اندر بہارِ اس بہار دا مالی نور المصطفیٰ برادرم محترم افتحار عمد رزوی صاحب تو اڑا سارے آن دا زوک ایک پاسے اس کلے بندے دا زوک ایک پاسے اے پکی گا ملک دے کیڑے شہر کیڑی تھاں تے افتحار عمد رزوی گرجیہ تے برسے آنے اے تو اڑے شہر دی پہچان نے اے پہچان نے اے کسے جلسے اٹرجان نہ او تھے قاری دی لور پہن دیئے نہ او تھے کسے نقیب دی لور پہن دیئے نہ او تھے کسے نادھان دی لور پہن دیئے نہ کسے مولوی دی لور پہن دیئے نہ کسے پیر دی لور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بڑیاں خوبیاں تاہفرمائی بارہ دفعہ وزیرافت تشریف لے جتھے جانے آگے موجود ہوں دیں اے دوجہے اندرے نبی حضر و ناظر میں تھے کہنا افتحار حمد رضوی حضر و ناظر جتھے جاؤ تھے موجود اندرے لگے میرے جدہم جدہ شاہد قرآن لے رحمہ گئے سکھر اُتھے سکھر تقریر کر گیا تقریر دورانہ کل گئے ایک اندر نبی حضر و ناظر نہیں میں خان پور گیا میں رحمیہ رہاں گیا میں سکھر آیا ہوا میں اور میر پور خاص گیا جدر جدر گیا ہے اس پورے ہفتے میں جتھے گیا ہوتے آلو پکے ہوئے سے میں جتھے گیا ہوتے آلو پکے ہوئے سے اے تھے آلو آزر ناظر نہیں ایک اندرے نبی آزر ناظر نہیں ماتھی تے جتھے جانے ہوتے افتحار حمد رضوی موجود ہوں اللہ تعالیٰ اس بدلِ حریت اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں سلامت با کرامت رکھے اے حضرت ترجمانوی نے ترجمان اہل سنت نے ناکر جی ناکر حضرت ناکر ترجمان اہل سنت حضرت ترجمان مرحبا مرحبا تینوں قسمیں پیدا کرنا لے دی میں اے ڈے تو ایڈا ہو گیا اے میرے مرشا دیکھا تمہا دا صدقہ ہاتھ اٹھا کے مرحبا 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 دونہ ہاتھ اٹھا کے لپیک 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 یار ازاری صاحب آپ سلامت رہے اے میرے مرشد صدقہ سارا اے تھے کئی افتخار بیٹھے ہیں حضور الحمدللہ اے سارا شہری افتخاران افتحار نور المصطفى اللہ تعالی نے سلامت رکھے کسیب تعداد علماء تشریف فرمانے حضرت دی شفقت نظرِ ناہِد آپ محبت فرما دینے آپ یاد کر دینے ساڑھے وستے بہت بڑا اعزاز آئی ایسی اعزاز سمجھ کیا نہیں ہے ساڑھے وستے بہت بڑا اعزاز بڑے باپ دے بڑے بیٹے بڑے باپ دے بڑے بیٹے بلے دا بلہ ہوں دا ہے جو بلہ نہ گئے تو متھے دے بلی ضرور ہوں دی اے تھے تے بڑے باپ دا بڑا بیٹے ہزاراں لکھاں میں بھی آپ دی قیادت اچھ اسی بھی انجمن طلبہ اسلام دے خدمت کی تھی نو سال ایٹی ای دے اندر کام کی تا دے آپ دی قیادت دے اندر کی تا آپ نے لکھاں نوجوانہ دے جانچ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احفر مزار کیا اصرف اے نہیں کہ تُو ساتھ اے وے خینا باہل اصحاو محول بھی وے کیا کہ کالجان دے اندر یونیورسٹی دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو خدمت کرنے تھا عظیم موقع اطا فرمایا اور آپ نے اس چیزہ قائدانہ صلاحیت دا حق ادا کی تا برپور طورتے آپ نے حق ادا کی تا ہے اللہ تبارک و تعالی ظاہری صورت وی نور تے باطنی صورت وی نور اللہ رب العزت نے بڑے اصاف اور خسائص اطا فرمائے عام طورتے بڑے بڑے علماء وہنیاں مختلف شہرہ جانیاں بڑا بڑا علم ہوتا ہے لیکن ظاہری طورتے شکل چنگی نہیں ہوتی سامنے ویک ہیں جو پتہ لگتا ہے مسکین جا بندہ بیٹھا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت باطنی روشن کی تا ہے ظاہر نوی روشن کی تا ہے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی استاد صنعہ بغداش شریف اندر انہاں ہر ولے رب دی بارگائی دعا کرنے یا اللہ علم تے بڑا سونا دی تا ہے کدی شکل بھی سونا یہ تا کر اور صحیح درال دعا مل دی رہے پھر حاطف اے غیب تو آواز آئی تیرے کوئی پڑھن وست عبدالقادر آنگے انہوں نے واقع کی انہوں نے واقع کی چنانچہ جوڑا بھی نوات طالب مانا انہوں نے پوچھنا تیرا ناں کی حتیٰ کہ حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی تشریف لے آئی انہوں نے پوچھنا ناں کی انہوں نے پڑا مانگا بعد ہے چھو پہلے چہر آتے ٹھیک کرتے پڑا مانگا بعد ہے چھو پہلے چہر آتے ٹھیک کرتے بزرگ غوث پاک کی تدائے بغداشی تشریف لے آئی آپ نے کہاں نیڑے ہوگا نیڑے ہوگا تے چہرے تے آتے پیرے این چمکتا ہوگا چہرے یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ اللہ نے علم بھی اچھا دیتا ہے تے صورت بھی اچھے دیتی ظاہر بھی روشن ہے تے باطن بھی روشن ہے ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے جد امجد حضرت شاہف القرآن علی رمہ تکول کو وزیر آباد نے آلیک مردے کہ منظور آباد پینٹے تھے اسے بندے آئے انہوں نے کہا جی کسے طالب میں پہتے ہیں تکریف جو میں دکھا رہا ہے ساڑے خطیب صاحب گئے وہ طالب میں پہتے ہیں مولانا شریف صاحب جیل ملے وہ سنے پڑھتے ہیں سنہ وزیر آباد تو وہ کہے تکریر کار آئے تو کوئی اتنا تو بعد پینٹے بندے وزیر آباد آئے تھے آپ نے پوچھیا مڑا آیا سے توڑے گل تکریر کرنے تکریر کہندی کیتی انہوں نے کہا جی تکریر بڑی سونی کیتی سو پر کپڑے چنگے نہیں سسپایا پیڑی جی ٹوپی پائی بولایا آپ نے بلا کے فرمان لگے اوہ مولی شریف جی سونے دی تعریف کرن جائیے تے سونہ بند کے جائیے سونے دی تعریف کرن جائیے تے سونہ بند کے جائیے تے اتھے تے نورن اللہ نور سونے دی تعریف کرن جائیے تے سونہ بند کے جائیے اے بہت ضروری ہندہ ہے اللہ تبارک بطالہ حضرت علم عمر دن برکتہ تا فرمائے اس قلستان نو آباد و شاداب رکھے اے یقین جانو ساڑھا شہر ویراباد ایسی ان دے جلسے نہیں ہوتے کار سنے حقیقت ہے آلتوں کا سنے بہت سارے شہر ایسنے اے جو بزارہیں جلسے نہیں ہوتے چار دے واری دے اندر مسجدہ دے مدرسیان دے اندر ہوتے اے نظر انہائیت حضرت محدد سے افطال بھی اے پچھے نظر ہوتے اے پچھے نظر ہوتے اے پچھے نظر ہوتے اہمیں نہیں کام ہوتے یہ بندہ کے بھی نہیں دیا ہے اے پچھے نظر انہائیت ہوتے اے پچھے نظر انہائیت ہوتے اے پچھے گونڈیشن تقریح کرنے ہیں حضرت دے کوئی جازت لینبس جائی دے وہ تو کوئی سٹیس ایکشنی دا صدی تقریح تقوالی تے اپنا ختم شریف جلس جائی دے تو حضرت نے حضور لالا جی یا پیشاں بڑے لالا جی یا بابو جی بس جانا تو انہاں عبرو نائے انکشارہ کرتے وہ صرف سامنے عبرو نہیں دا وہ توڑتا کہیں دا ہر پسٹ اے سامنے نہیں اے پچھے بڑے بڑے ہاتھنے تیز سلسلہ تاہاں پہ چلتا اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل اور کرمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تادیر آپ دا سایہ علماء اہل سنت عوام اہل سنت قائم و دائم رکھے اللہ رب العزت اہل سنت دے گلستان دے درجری بہارے محفلے ملادے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مقدسہ توڑے سامنے تلاوت کی تینے ارشاد ربانی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سارے پڑھو ہا آیت یاد کرو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَام تاقید وستی آرہے لَام تاقید داوے تِقَدْ اگے تحقیق داوے لَام دا مَنَا تاقید لَام تاقید وستی آرہے تِقَدْ تحقیق وستی آرہے اگے مَنَّا آرہے مَنَّا مَازِدہ سی گئے مَنَّا مَازِدہ سی گئے لَأَنَّ الْمَازِيَا بِتْ تَحقیقِ وَسْثُبُوتِ مَازِدہ سی گا تحقیق تِ ثُبُوتِ وستی آرہے اللہ تبارک وطالہ نے قرآنِ مجید دینتے جنہیں عبدی صداق کا بیان کیتے ہیں مثلا کہ قیامت علا آنی ہے لیکن قرآنِ پاک جنہیں متدد مقامات اُتے ہیں جو بیان کیتا کہ قیامت آ چکی ہے یعنی اُس نو ماضی چھ بیان کیتا گیا میں اور تُسی اپنی گلچ بزن پان وستے قسمان چکنے ہیں دلائل دینے ہیں رب نو اِنہ چیزان دی لوڑ نہیں لیکن اِتھے محبت دی گللت محبوب دی شان بیان اِتھے رب نے ایک تاقید نہیں دو نہیں ترے تاقیدان بیان فرما کے فرمایا لَقَدْ لَعَمْ تاقید تِقَدْ تَحْقیق اور مَنَّا ماضی جیسی گا فرمایا الْبَتَّ تَحْقیق لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اللہ نے مومنہ تِسان کر چھڑے کنہ تِسان ہویا ہے اچھی آواز جڑا مومن بیٹھا ہو ضرور بولے اللہ نے کنہ تِسان کیتا ہے اچھی آواز میں بولا اللہ نے کنہ تِسان کیتا ہے مومنہ تے اللہ نے کنہ تِسان کیتا ہے تے پھر جلوس کون کٹنگے تے پھر ملاد کون منانگے چنڈیاں کون لانگے لائٹاں کون لگانگے خوشبو کون لگانگے صفائیاں کون کرنگے کیونکہ اِسان مومنہ تیویا ہے اِسان مومنہ تیویا ہے الالناس نہیں فرمایا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے وستے حضور دی رحمت تو ہر ایک نے فائدہ چکیا فرشتیاں فائدہ اٹھایا شیطان نے فائدہ اٹھایا کافرہ نے فائدہ اٹھایا اپنے بگانے سارے وستے سرکار سرابہ رحمتا لیل آلمین بن کیا ہے لیکن رب نے رب نے الناس نہیں فرمایا کہ لوگوں میں تو اڈے تیویا احسان کیتا ہے نہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ میں مومنہ تیویا احسان کیتا ہے جدہ کار موڑا پیدا ہوئے جدہ کار شادی ہوئے خوشی تے اسے منانی گا خوشی تے اوہو منائے گا ہم سائج اگر شریطہ اے والے رہن دنے تو اونا تے خوشی نہیں منانی گا اونا تے شادی والے دنے ہو سا دے دیا بطیاں عام دینا چپال دیا اوہو بھی بجاہ شاڑ نہیں ہیں بلکہ باز کا تالہ مار کتھو بھی گیا ہے بوجنگے اس وستے ایسے گلتے کبرایاں نہ کرو کہ فلان سکول آف تھار دے لوگ فلان مسلک دے لوگ ملاد نہیں منان دے اس وستے کہ اونا نو حکم ہی نہیں دیتا گیا اونا نو تے حکم ہی نہیں دیتا گیا نہ اونا نو مخاطب کیتا گیا اے اہل سنت مومنہ نو مخاطب کیتا اے سنیوں میں تو اڈیو تے حسان گھر چھڑیا جائے لہٰذا حضور دیامت جلوس کٹنگے مومن جلوس کٹنگے اہل سنت حضور دا ملاد گج بج کے منانگے اہل سنت کیونکہ احسان مومنہ تے کیتا گیا مومنہ تے حسان ہویا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ قَدْو مومنہ تے حسان ہویا حسی تے اے صدی جو ان پیدا ہوئے بعد والی آن والی ہیں صدی جو ان پیدا ہوئے کوئی پچھلی صدی جو پیدا ہوئے کچھ اس تو پچھلی صدی جو پیدا ہوئے قَدْو اے حسان کیتا جدو اسی پیدا ہوئے جدو ساڑھے تے نعمتہ نازلیاں نہیں فرمایا اِذ بَعَصَ فِيْهِمْ رَسُولَا تُسی پیدا تے چوتھوی تے پندھوی تے سولوی صدی جو پھو گے پر میں احسان او دو تو اڑے تے کیتا جدو میں اپنا محبوب تو انو عطا فرما جدو میں اپنا محبوب تو انو دے چھڑیا مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرما دے نے کہ مجنون آنکھوں نا اپنی لیلہ سانو دے دے تے مجنون آنکھے کا دینا تے بڑی دور دی گلے میں وہ خان بستوی تیا مہتے وہ خان بستے بھی تیار نہیں اللہ نے سانو اپنا محبوب رسول عطا فرمایا از باسا فیہم از باسا فیہم رسولا جدو میں تو اڑے ویچ آپنا رسول پیج چھڑیا او دو میں تو اڑے و تے احسان کی تا تے کیڑا رسول رسولا اتے دو زبران پیان دیا نے تنمین تنمین دا فائدہ قلت وستے بھی ہوندے ہیں تے کسرت وستے بھی ہوندے ہیں اتے فرمایا میں توانو اپنا عظیم رسول عطا فرما چھڑیا دے میں توانو اپنا سب تو بڑا محبوب رسول عطا کی تے من انفوسے ہم جڑا توڑے نفسان دے ویچوں آیا من انفوسے ہم من انفوسے ہم جڑا توڑیا جانا دے ویچوں آیا جڑا توڑے نفسان دے ویچوں آیا انفوس جمعیں نفس دی انفوس جمعیں نفس دی جان یعنی میرا محبوب رسول توڑیاں جانا دے وچوں آیا من انفسهم لقد جا اکم رسولم من انفسكم فرمایا البتہ تحقیق آگیا توڑے کول میرا رسول من انفسكم جڑا توڑے نفسان دے وچوں آیا ایسا رسول جڑا توڑے نفسان دے وچوں آیا جڑا نفسان دے وچوں کوڑے جڑا نفسان دے وچوں کوڑے وہ فرماندہ ہے رب فرماندہ ہے میں توڑیاں جانا دے وچ رہندا آفالا توب سرون تسی ویہ دے نہیں رب فرماندہ ہے میں نہیں سماندہ لا یسنی فی الارد ولا سمائی میں نہ زمین سمانا نہ آسمانا ہی سمانا ماں میں نو اگر تلاش کرنا جے تے میں نو بندہ مومن دے دے لے چھے تلاش کرو فی انفسکم جڑا نفسان دے وچ رہندا ہے او زاتے باری تعلہ تے جڑا نفسان تو پا رہا ہے او زاتے مصطفیٰ سرون جڑا نفسان دے وچے جڑا نفسان دے اندرے جڑا جانا دے اندرے او زاتے باری تعلہ او نت کول تیرے رہندا آئے جڑا شور چو فیرے پیندہ آئے او نت کول تیرے رہندا آئے او نت کول تیرے رہندا آئے جڑا شور چو فیرے پیندہ آئے نالے نہنوں اکرب کیندہ آئے نالے نہنوں اکرب کیندہ آئے نالے کیندہ آئے فی انفسے او نالے نہنوں اکرب کیندہ آئے او شارک جڑی توٹے انہی گنیڑے میں او نالے نہنوں اکرب کیندہ آئے او نت کول تیرے رہندا آئے جڑا شور چو فیرے پیندہ آئے نالے نہنوں اکرب کیندہ آئے نالے نہنوں اکرب کیندہ آئے نالے کیندہ آئے فی انفسے جڑا نفسان دے بیچ او زات باری تاری تے جڑا نفسان تو بار آیا او سرکار دو حلم سلد لقد جا اکم رسول من انفسیکم حضور تو اڈے نفسان دے بیچوں آئے قرآن دی نسے قطید و ثابت دے سرکار انسانہ بیچوں تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس پچھنی پین کے تشریف لے آئے اے اہل سنت دا کیدہ جڑے کہندنا جڑے حضور دے نور دے منکر او بھی گمرا تے جڑے سرکار نو صرف بشر من دے نے او بھی گمرا ساڑا اے لے سنت عقید ہے حضور نورانی بشر سرکار کون نے اچھے سارے بولو عقیدت ہی کل کر رہا سرکار کون نے نورانی بشر حضور دی حقیقت نور تے سرکار بارہ ربیلہ بلو لباس پچھنی پین کے اس کائنات دے تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت نور تے سرکار لباس پچھنی جائے لہذا اہل سنت عقیدہ حضور نورانی بشر سرکار کون نے سارے بلندہ بارہ بولو سرکار کون نے نورانی بشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت کی اتنی افضل اور آلہ میں کسے نبی دی بشریت بھی حضور دی بشریت برگی کسے رسول دی بشریت بھی سرکار دی بشریت برگی نہیں اور جبریل جنا بغیر واسطے تیرے اپنے الگلہ کرتا ہے تورات زبور انجیل قرآن اور صحائفِ انبیادہ حافظ نبیان تے نبوتہ لے کیانوالا رسولان کو رسالتہ لے کیانوالا سارے رسول ربن الگلہ نہیں کرتے رہے بغیر واسطے تو جبریل ہووے جنا بغیر واسطے تو ربن الگلہ کرتا جے تے جبریل دی نورانیت بھی حضور دی نورانیت برگی نہیں اللہ نے سرکار نو تمام نوری مخلوق دو آلہ عرفو نورانیت اتا فرمائی اور اللہ نے سرکار نو تمام نبیان تے رسولان تو افضل تے آلہ بشنیت اتا فرمائی سرکار نو صرف بشر نہیں آکنا بلکہ سرکار خیر البشر نے سرکار افضل البشر نے خیر البشر افضل البشر سرکار اہل سنت تاقیدہ حضور نورانی بشر سرکار کون نے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی جماعت امام حقیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے دو کتابہ لکھیاں ایک دا نائی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دوسری دا نائی نشرتیب تے نشرتیب تا رہا پہلا چٹرے دے پہلا بابے اس باب دا نائی رکھیا نور محمدی کا بیان نور محمدی کا بیان کوئی بندہ آکھے حضور نور نہیں وہاں کو اپنے بڑھ کے انہوں پوچھو جاگے پہلا چٹرے نور حق کے سچے نبی سادہ نور کیمرمن بھائی طرح کیمرہ گھوما ان دوستوں کا ہاتھ کیپچر کر کس کا قیدہ ہے نبی سادہ نور نبی سادہ نور نبی سادہ نور نعرہ رسال یہ سادہ قیدہ ہے مولانا اشرف وری تھانوی صاحب نے نشرتیب اٹھا کے دیکھو دیکھنے ہی حضرت کلاؤ آکے دیکھو پہلا چپٹر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان اس باپ دے در مولانا شرف وری تھانوی صاحب نے ست حدیثہ بیان کی تھیاں تعداد دے لحاظنا ساتھ مفہوم دے تبارنا پنچ حدیثہ دے پنچے حدیثہ اس موضوع ترے اللہ نے سرکار دے نور اپنے نور تو پیدا کیتا ہے پنچے حدیثہ سرکار دے نورانیت کائنات نہیں تھی انفس وعفات نظام نہیں تھی کوئی شہن نہیں تھی اللہ نے سب تو پہلے اپنے محبوب رسول دے نور اپنے نور تو پیدا فرق فرق گیا ہو مقدم اچھے اشرف وری تھانوی صاحب لہتے نے لے دے جو تو میں ملاشی تے کتاب لکھنی سی نا تو میں سوچے آ کیڑے دن شروع کرا جمعہ نو شروع کرا سنوار نو شروع کرا ستائی رمضان نو شروع کرا شبہ برات نو شروع کرا اجسنا علماء کتابہ لہتے نے تے تہار رہ دنے قدو شروع کریے اشرف وری تھانوی صاحب لہتے نے میں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تے کتاب لکھنی سی تے میں نیت کی تھی میں اس کتاب دا آغاز بارہ ربیل اولو کرانو اجڑے کہنے نے بارہ ربیل اولی منانا انہوں کو اپنے حکیم المتنو پچھو جا کے بارہ ربیل اول کو میں نے کتاب لکھنے کا آغاز کیا کتاب لکھتے لکھتے وقت گزرتا کیا جدو کتاب ختم ہو لگی اسی آپ مصنف ہیں لہنیہ کتاب ہیں سارے مسلم فرزقالوں جان دیں کوشش ہوں دیئے جدو کتاب ختم ہو رہی ہوئے اسی تھیلے وقت بھی لہنے ہیں دین بھی لہنے ہیں کوشش کرنے ہیں کہ جمعہ دا دین ہوئے کوشش کرنے ہیں کہ رمضان دا کوئی دین ہوئے چھوٹی دو ہوئے بڑی دا دین ہوئے دس مرم دا دین ہوئے پھر آخر تے لکھ بھی چھڑنے ہیں کیا فلان ٹائم فلان دن انہیں وجہ سیری دے وقت انہیں وجہ کتاب دا اختتام کی تا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہندے میں جدو کتاب دا اختتام کرنا سی تے چونکہ ربی لب اللہ میں نہ آگیا میں کھا بارہ نوی اختتام کرنا اے جڑے کندنے بارہ نوی منانی جڑے کندنے بارہ ربی لب اللہ نوی منانی انہیں دے حقیم الومت کہندے میں ملاتی کتاب دا خاتمہ اختتام وی بارہ ربی لب اللہ نو کیتا تے نالے کو اور گلے بھی لہی ہے ایک اور گلے کی لہی کہ پورے ہندوستانے چھے جدو میں ملات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کتاب لکھ رہا سا پورے ہندوستان دے اندر تاؤن دی بیماری پھیلی تاؤن دی بیماری پھیلی لیکن میرے شہر پہون دے اندر نہ پھیلی کیوں اس وستے کہ میں اپنے کاریچ بیک نبی دے ملاتے کتاب لکھ رہا سا پتہ چلیا جتھے ملات دا زگر ہوئے جتھے ملات مصطفیٰ دا کتاباں لکھیا جاریان جتھے ملات منایا جاروے او تھے خیر ہی خیر ہوتیئے او تھے برکتہ ہی برکتہ ہوتیانے او جگہ نورن علا نور ہوتیئے او جگہ او مقام نورن علا نورو جاندنے جتھے نور والدہ ذکر کیتا جاندہوے او رستے نورو نور ہون جنہ رامہ تو محمد لنگ جاندے او رستے نورو نور ہون جنہ رامہ تو محمد لنگ جاندے جنہ رامہ تو محمد لنگ جاندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بزارے تسی بیٹھے ہیں او در پیشاں ہی تھی آنمار ہوتے بھی نہیں رہے او در بھی پیشاں نہیں رہا اے در بھی پیچھے نہیں رہا اے در بھی نہیں رہا اے نورو نالا نور کیوں جگہ اے سو واسطے تھے سرگار دا ملات منایا جا رہا ہے او رستے نور ہو نور ہو من جنہ رامہ تو محمد لنگ جاندے جتھو جتھو ملاتا جلوس گزر دے او جگہ نورو نالا نور ہو جاندی جے جس مسجد جے ملاد ہوندے او جگہ نورو نالا نور ہو جاندی ہے او تھے لائٹنگ لگی ہوندی ہے او تھے برکتان دا نزول ہوندے ہے حضرت شاہ ولیلہ محدث دیل بھی فرمان دے میں نبی علیہ السلام دے ولادت والے مقان اے این اس وقت صفحہ پاڑی تو باہر نکلو تو ان کو ہی پڑھ لگے جڑا حضور دے ولادت والا مقان فرمان دے میں بارہ ربیل ودی صبح صادق نوں اس مقان مجلس ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انوار و تجلیات کی بارش نازل ہو رہی تھی میں سمجھا شاہد میں خواب دیکھ رہا ہوں حضرت شاہ ولیلہ نے جنب دیوبندی کے اندھے نے ساڑھے بڑھ کے اہل عدیس کے اندھے نے ساڑھے بڑھ کے بریلوی آہد نے ساڑھے بڑھ کے حضرت شاہ ولیلہ محدد سے دیلوی آہد نے میں سمجھا شاہد میں خواب پہ ویہنا میں اپنے جسم مجھوں جھوڑیا میں اس نتیجے تھی پہنچیا شاہ ولیلہ تو خواب نہیں پہ ویہنا تو جاگ جاؤ اس نور اللہ نورنوں پہ ویہنا فرمان دے پھر میں اس نتیجے تھی پہنچیا کہ اے نور ملائکہ دی طرف نازل ہو رہے ہیں اے انوار ملائکہ دی طرف نازل ہو رہے ہیں پتا چلیا جتھے ملاد مصطفیٰ کیا مجلسہ ہوتی ہیں وہ تھے صرف حضور دے غلام نہیں ہوتے وہ تھے نوری مخلوق بھی پہنچی ہوتی ہے اور رستے نور نور ہون جنرامت محمد لنگ جاندے اے درنام کی یہ نور المصطفیٰ نور المصطفیٰ جتھو نور والا گزرے اور آ نور نلا نورو جدرے جتھے سرکار دی محبت ہے اور چیرہ بھی نور المصطفیٰ بن جاندے ہیں اور رستے نورو نور ہون جنرامت محمد اور رستے نورو سارے حباب پڑھو کے بلند آباد اور رستے نورو نور ہون جنرامت محمد اینجنی بڑے پیار دی محبت ہے سارے بولو گے اور رستے نورو اور رستے نورو اینجنی بڑے پیار دی محبت ہے خوش ہو خضر اینجنی بڑے پیار دی محبت ہے لیکن سرکار دی ملا دی بلند آباد اینجنی بڑے پیار دی محبت ہے اور رستے نورو اور رستے نورو اور رستے نورو جنرامت محمد لگ جانتے جنرامت محمد اینہ گلیاں دی اینہ راما دی اینا گلیاں دی اینا راماں دی خواہے قسم خدا اینا تھاندی و رست نور ہو نور ہو من جے نراما تو محمد لنگ جاندے اور رب پہ ناؤں پہ ناؤں پہ تو ساں کدھی مٹی دی قسم چکی ہے کدھی نہیں چکی تو رب پہ چکدہ جائے رب مٹی دی قسم چکدہ ہے والعادیات دبھن فالموریات قدھن فالمغیرات سبحن فاثر نبیہ نکن فوسط نبیہ جمع اے میرے محبوب تیرے غلام صحابہ صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں گھوڑوں پر بیٹھ کر جب اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو گھوڑوں کے سم سے جو مٹی ٹکراتی ہے مجھے رب ہو کر اس مٹی کی قسم مولوی نہیں بیر نہیں معدس نہیں ولی نہیں تابی نہیں تبہ تابی نہیں صحابی نہیں رب پہ قسم چکدہ منو کو اڑے دے پیرل جڑی مٹی دے ذرے لکنے رب کہنے دا ہے منو تو اس مٹی دی قسم دے قسماتے اسی چکنے سانو لوڑ پہن دی رب رو قسماتے اٹھان دی لوڑ نہیں لیکن حضور تھا تھل لکے نا رب محبت سرکار محبوب اس مٹی دی کیوں قسم چکی وہ مٹی لگی یہ کوڑے دے سوم دے نال سوم شنگ جے ہو کہ نہیں وہ کھور جنہوں سیاہنے وہ تھلے لوئے دا ڈالائے جنہیں وہ کھور وہ پیر کوڑے دے پیر نہ لگی مٹی تو پیر لگایا ہے پنڈلی دے نال تو پنڈلی لگی ہو یہ ران دے نال تو ران لگی ہو یہ پیٹھ دے نال تو پیٹھ لگایا ہے کمر دے نال کمر دے اوتا زین زین اوتا بیٹھے سیابیہ رسول تو سیابیہ رسول دا ہتھے نبی دے ہتھے انہیں واستیانا جس مٹی دا تعلق سرکار نہ لوگے انہیں واستیانا جس مٹی دا تعلق سرکار نہ نسبت ہوئے رابطے اس مٹی دی قسم پہ چکتا ہے اور رستے نورو نور ہومن جنہ رامہ تو محمد لنگ جاندے اور رستے نورو نور ہومن جنہ رامہ تو محمد لنگ جاندے جنہ رامہ تو محمد لنگ جاندے اور رستے نورو نور ہومن جنہ رامہ تو محمد لنگ جاندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات نہیں سی انفس وفاق کا نظام نہیں سی نہ لاوہ نہ کلم نہ کرسی نہ جنت نہ زمین نہ فرشتے نہ جن نہ بن نہ ہن کوئی شہر اسی سب تو پہلے اللہ نے اپنے نور تو سرکار دے نورو پیدا ابلو ما خلق اللہ نوری فرمایا اللہ نے سب تو پہلے میرے نورو اپنے نور تو پیدا فرمایا جس لئے کوئی شہر نہیں سی تو رب نے پھر حضور دے نورو رکھیا کی تھے سوچر دی گالے نا رب نے نورو رکھیا کی تھے جنت نہیں سی ستارے نہیں سن سیارے نہیں سن چاند نہیں سی سورج نہیں سی آسمان نہیں سی رف رف لاوہ گلم کرسی سدرا کوئی شہر نہیں سی تو رب نے سرکار دے نورو پھر رکھیا کی تھے میرے جد دے ہم جد حضرت شاق القرآن اعلینا مائیت ایک مثال دے دے سن فرما دے سن سمجھن وستے ماں نے بچے نو چکیا ہوئے تے بستے سوار ہوئے سیٹ ایک ہوئے ماں سیٹ تے بیٹھ جاندی یہ بچے نے چونی چپڑھا تے جس ویلے سیٹ خالی ہو جائے سیٹ بان جائے تو ماں کے اندی پتر تو انہیں تھے بیٹھ جائے فرمایا جد تھا کوئی شہر نہیں سی اللہ نے سرکار دے نورو اپنی آگوشے رحمت اچھ رکھیا ہویا سی اللہ 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 میں سمجھ دا ہوں میں ہی تھکے ہوں دوسری تو میرے تو بھی دہا تھکے ہوں نعرہ تکبیش نعرہ تکبیش نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ 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 تحقیق نعرہ غاست نعرہ 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 لاerst نعرہ 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 کہا حق نے آگو سے رحمت میں لے کر جو تیرا نہیں ہے جو تیرا نہیں ہے جو تیرا نہیں ہے جنیاں مردیاں نمازہ پڑے جن نے مردی روزے رکھے یہ سرکار دلی تک کسے کم دلی جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے جو تیرا نہیں ہے جو تیرا نہیں ہے جو تیرا نہیں ہے جو تیرا نہیں ہے کسے کے ہاگ درشنیس ہاگ پر سرے ہو جنا سرکار دے دردی مٹی نہیں وہ دے سیروں دے مٹی پوے جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نعرہ رسالت سیچدی پرشدی سیچدی پرشدی سیچدی پرشدی گنام ہے گنام ہے گنام یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے گنام یہ رسول میں گنام یہ رسول میں گنام یہ رسول میں تاجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات کسے کے خواہ درشنیس پاہ میں جڈا مردی جبے کوپے بلاوے پاہ میں پنجاب کتابہ بخواری دیا شرح دیلی سیان کسے کے خواہ درشنیس خواہ کبر سرے ہو جنا سرکار دے دردی مٹی نہیں کسے کے خواہ نعرہ رسول رسمتِ مصطفیٰ جہو جلالِ مصطفیٰ ميلادِ مصطفیٰ نیراجِ مصطفیٰ حکومتِ مصطفیٰ حوجِ مصطفیٰ انوارِ مصطفیٰ مولانا جامی جامی جیسا عاشقِ رسول فرمان دنے زِحُجرہ پائے درسینِ حرم زِحُجرہ پائے درسینِ حرم بفر کے خاکرابوں سے قدم قدیہ جلان ہو جائے سرکار اپنے گمبتِ خزرہ تو بار پہر رکھنے اے ملاتِ شرق اے ملاتِ فتوے لانا لے اے دور دے جانگے کسے نے شرق اور ملاتِ فتوے عمل نہیں بیکھنا سارے کڑے پہلے عصی پہنچئے سرکار دی جارت کرئے زِحُجرہ پائے درسینِ حرم زِحُجرہ پائے درسینِ حرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاش کہ تُو زِحج اپنے حجرہ تو پیر بار رکھو زِحجرہ پائے درسینِ حرم نے پفر کے خاکرہ بوسا قدم نے فرمان دے میں ویکھاں گا اگر اعلان ہو جائے سرکار گنبتِ خزرہ تو بار آرے نے میں ویکھاں گا کیڑا جا کے سرکار دے پیران دی مٹی لوں نہیں چھو مدا میرے آلہ حضرت حضور قبل عالم سیدہ پیر مہر علی شاہ بولے حجرہ تو مسجد آؤ ڈھولن نوری جات دے کارن سارے سیکن حجرہ تو مسجد آؤ ڈھولن حجرہ تو مسجد آؤ ڈھولن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدا قابی قومی وسائر شیرت ہی آج ایک پیر تو حجرہ تو بارکھو حجرہ تو مسجد آؤ ڈھولن نوری جات دے کارن سارے سیکن دو جگ اکھیاں راتا فرش کرن دو جگ اکھیاں راتا فرش کرن سب ان سو ملک اے حوراں پریان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج قدی پیر بار رکھو نا دے جننے بیٹھے توڑے غلام نے اے جننے سکھ دے لے توڑے چیرے دی زیارت وستے اے تڑف دے لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آپنیاں کھاں کٹ گئے توڑے پیر آدھے تھے لے رکھل اسی مٹی دے پیر نہ رکھو ساڑیاں تھے پیر رکھ کے چھو نارا اے رشان نارا اے رشان نارا اے رشان خاجہ محمد یار فریدی نے بھی کہا تھا ایک باری لنگا دوسری جاتے داریاں کرے سا سکھا رہاتے پھولپان مچری علیچیاں مگے سا اتر گناپا تھی مل مل دھوے سا کنگی کرے سا مہدی لوے سا پندرہ بنا سا ارے پندرہ بنا سا کول بہا کے سملے دیاں چھوٹیاں تے چیپ اور دے چیرے لکھ لال نیلم تے بکھ راج ہیرے آنکہ اونجتے گریبا پر دل تعمیرے اونجتے گریبا پر دل تعمیرے جو چیز دیسہ دیسہ رجاتے ایک واری لنگا دوسری جاتے نارائے 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 رسالت کھرے ڈاچیاں دے چمیدے گزر گئی یا رسول اللہ ہیکواری لنکھا دوسرہ دی جاتے آقا جی ہیکواری لنکھا دوسرہ دی جاتے داریاں کریسا سکہ لہاتے بھولپان مصری علیہ چیام گیسا اتر گلاپا تھی مل مل دھوے سا گنگی کرے سا مہدی لوے سا کول بہے سا بندرہ بناتے کیونکہ محمد محمد پکے دے گزر گئی احضرالحمد ملے دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں خدا دے محمد سڑے دے گزر گئی ارے خدا دے محمد سڑے دے گزر گئی حلیمہ دی ناچی دا کر کے تصور گھرے ناچیاں دے جمعے دے گزر گئی حلیمہ دی ناچی دا کر کے تصور گھرے ناچیاں دے گھرے ناچیاں دے جمعے دے گزر گئی آسانالس حمل علیسوں کے کائنا ہوئے کول اگلے پلیسوں کے کائنا اے دردہ دے کس سے تے مردہ دے حصے سنا ساندھرہ وقت لیسوں کے کائنا سباہ کوٹ مٹھر دے پیرے کو آنکھی اے بلبل کو خود گل لیسوں کے کائنا ہاتھ اٹھا کے بول نارائے ریسالت نارائے ریسالت نارائے رسالت تاجدار ختم لبوت ایسا بولو ہزاروی سام ستوا اور مرشن کے قدمت ہاتھ رکھے فرانس کے کتوں تک تمہاری آواز چلی جائے کفر کے قلے جاتھر جائے تاجدار ختم لبوت تاجدار ختم لبوت حضرت نے گفتگو میں فرمایا میرے نبی نور بشر نبی ہیں تمہیں جو رکھی خاکے ارے صرف بشر کے بنتے ہیں نور کا خاکہ نہیں بنتا ہاتھ اٹھا کے بول نبی سادہ نور حق کے سچے نبی سادہ نور نبی سادہ نور نبی سادہ نور مرحبا 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 اے پیلی پوڑی چر اگر تُو میرے نور المصطفى تک چلا گیا تو نور المصطفى تجھے میرے مصطفى تک لے جائیں گے ہاتھ اٹھا کے کیا دے مرحبا 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 جگر گوشہ شیخ الحدیث علامہ عاصم ہزاروی صاحب علامہ عاصم ہزاروی صاحب نور المصطفى کہا حق نے آوو شرحمت میں لے کر جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے 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 سب تو پہلے اللہ نے سرکار دے نور اپنے نور تو پیدا فکر دو پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع ہویا حضور دے نور دا سفر جاری ہو ساری ہویا حضور نے حضرت جبریل تے سوال کتا جبریل داستری عمر کنی عرض کتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر دا تے پتا نہیں پاریک ستارہ چمک دے ستر ہزار سال تو بعد چمک دے پھر غائب ہو جاند ہے ستر ہزار سال گزر دے پھر ایک وری چمک دے پھر غائب ہو جاند ہے پھر ستر ہزار سال تو بعد چمک دے پھر غائب ہو جاند ہے پھر ستر ہزار سال تو بعد چمک دے پھر غائب ہو جاند ہے پھر ستر ہزار سال تو بعد چمک دے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی اس ستارے نو ایک دو پانچ دس یا ایک ہزار یا دو ہزار یا ترہ ہزار یا پانچ دار یا دس ہزار یا وی ہزار دفعہ نہیں بہتر ہزار مرتبہ دیکھ چکے ہیں بہتر ہزار مرتبہ ستر ہزار سال تو پاتھ چمک دے پھر غیب ہو جاتا ہے پھر نہیں چمک دا پھر ستر ہزار سال تو پاتھ چمک دے پھر چمک دے پھر ستر ہزار سال تو پاتھ چمک دے تو اے اللہ دے رسول میں بہتر ہزار مرتبہ ویک چکے تو سرکار نے فرمایا اے جبریل و ستارے دن در میرا نور پہچا مجھے دس انہیں تھے ایمان نلدسو بہتر ہزار مرتبہ جبریل نے ویک کیا جس لئے یہ نور لباسے بشری چاہیا حضرت جبریل نے حضور میں ویک کیا جبریل نے اتنی آکھا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اٹھے نور نو اتھے ستارے جو بہتر ہزار مرتبہ چمک دیا میک اتھے حضور نے فرمایا کیا نازالک القوقب ستارے جو میرا نور پہ چمک دیا وہ جس جبریل نے نبی دے نور نو بہتر ہزار مرتبہ بیکیا او تے نبی نو سمجھ نہ سکیا پہچان نہ سکیا آئیتہ بے دین ملا جس کا دی خوابج بھی سرکار نو نہیں بیکیا او کنج کہندہ سرکار میرے بر کہلے تھے میں سرکار بڑک او کنج کہہ سکتے ہیں او جنا کدھی خوابج نہیں سکیا جنا سرکار نو بیکیا ہی نہیں او کنج کہہ سکتے ہیں اسی حضور دے مثلا جڑا بہتر ہزار مرتبہ بیک چکیا نور نو او لباس بشری جو پہچان نہیں سکیا تے بے دین لوگ کنج کہندہ نسی حضور دے مثلا حضور ساتھے بر کہلے نئی سرکار تا نور چمکیا انہا جگہ تو گزرے تے جبریل اجلے حضور نے فرمایا آنا زالکل کوکب اس ستارے چے میرا نور پہ چمک نہ سی تے جبریل بھی بول اٹھے آ اور رستے نور ہو نور ہومن جنہ رامہ تو محمد لنگ جا آن دے اور رستے نور ہو اور رستے نور ہو نور ہومن جنہ رامہ تو محمد لنگ جا آن دے اور رستے نور ہو نور ہومن جنہ رامہ تو محمد لنگ جا آن دے صلی اللہ علیہ وسلم اے نور دا سفر جاری ہے صدر یا وزیر اعظم یا وزیر اعظم نے گزرنا ہوئے جس حضرت ہو جت ہو گزرنا ہوئے بلدی آلے ہیں انتظامی آلے ہیں سڑکان تون دے ہیں صاف کر چھڑ دے ہیں چونہ پانگے کناتان لادنگے پانے سجے کھپے گندگی پی ہوئے لیکن جت ہو جت ہونا لنگنا ہے نا این جت ہو تاکے صاف کر چھڑ دے ہیں کیوں وزیر اعظم نے گزرنا ہوئے تو یارو جس رستے تو سرکار دا نور گزرے رابو تھے غلازت رہن دے ہیں رابو تھے گندگی رہن دے ہیں او ملک دا وزیر اعظم لنگے تے اے سڑکان مرمت کر دے ہیں سڑکو بنان دے ہیں اٹھان دی روڑیاں دی بجری دی تے لوک دی اللہ تبارک و تعالی نے پاک نبیاں تے پاک رسولان دی اروہ دی سڑکو بنائی اللہ نے پاک لوکاں دی اروہ دی سڑک بنائی او پاک نبیاں تے رسولان دی اروہ تو بنی سڑکو تو اللہ نے نبی دے نورنو گزاری ہوئے وَتَقَلُّبُ قَفِ صَاجِدِينَ فرمایا اسی اے محبوب تیرے نورنو انہاں اچھ پھیر دے رہاں جڑے رب دعظور چک دے رہے وُلِد تو من نکاہن ولا صفاہن فرمایا میں نکاد رستے چایاں زناد رستے تو نہیں آیا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اممہ حفی تو لے کے حضرت آمنا رضی اللہ تعالی عنہ تک اللہ نے اس رستے نو پاک تے طیب تے طاہر بنا کے اس رستے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ گزارے ہوئے تفیر اے راہ چمک دینے آج تک پہ چمک دینے اور رستے نور و نور حومن جنہ رامہ تو محمد لنگ جاندے اور رستے نور و نور حومن جنہ رامہ تو محمد لنگ جاندے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام تے جستے اترج رکھیا گیا حضرت آدم علیہ السلام انجیل پر نباس تندر کی واقعہ موجود ہے جنہیں تو اڈیچ رنگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں مزاج بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے فرشتیاں پیجیا جاؤ جا کے مٹی لے کیا ہو سفید رنگ دی مٹی ساملے رنگ دی مٹی کالے رنگ دی مٹی مٹھی مٹھی کڑوی مٹھی کسیلی مٹھی نرم مٹھی سخس مٹھی جنہیں رنگ دی جنہیں ذائقہ انسانی طبیعت دی اندر ہوں دے انہیں سارے رنگیں ہاں دے ذائقہ دی مٹھی کٹھی کی تھی کر کے تر فرشتیاں نے آدم علیہ السلام دا جستے اتر دیار کیتا سارے آدھنے جی آدم علیہ السلام نے فرشتیاں سجدہ کیتا یہ ہو کیتا ہے توڑا فرشتیاں نے آدم علیہ السلام سجدہ کیتا قرآن پاک تیہدہ نہیں سرکار دے نور نوسی وَنَا فَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ رب نے فرمایا وَنَا فَقْتُ فِيهِ جستے آدم تیار ہویا تیرے رب فرما دا ہے وَنَا فَقْتُ فِيهِ جدو میں اس جسم اچھ اپنی روح پھوکاں گا وَنَا فَقْتُ فِيهِ اس دے ویچ فرشتیاں نے جڑا جسم تیار کیتا ہے اس دے ویچ وَنَا فَقْتُ فِيهِ اس دے ویچ جدو میں پھوکاں گا جدو میں اس دے ویچ رکھاں گا روحی اپنی روح رکھاں گا رابدی تے روحی کوئی نہیں یَسَلُونَكَنِ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحَ مِنْ عَمْرِ رَبِّيهِ اَمَا بُبَا تیرے روح دے بارج پہ خوش دے اینَنو آہ دے روح تے رب دے حکم دانا روح تے مخلوقے رب خالقے اللہ دیتے روح کوئی نہیں یہ تے رب پہ فرما دا روحی میری روح روحی قرآن پاک پڑھ رہا روحی یا ضمیر متقلندی آرہی ہے رب فرما دا ہے میری روح رب دیتے روح ہے محب محبوب نو کہندہ ہے تُو میری روح ہے تُو میری جان فلان دی روح نکل گئی فلان دی جان نکل گئی رب نے فرمایا جتو میں اپنی جان نورِ مصطفیٰ نو آدم دی پشتش رکھا گا فقعو لہو ساج دیر تُو ہم سارے انہوں نے سنو سہی تک فقعو لہو ساج دیر تے جدو نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام دی پشتش رکھ دیتا تے پھر سارے فرشتے چوک گئے تے فرشتے بھی آہ دے سن اوہ رستے نورو نورِ حومن جنا راما تو محمد ہم میں لگتا ہے جوک ہی تھا اوہ رستے نورو اینجلی بلندہ واقعہ اوہ رستے نورو میں شاید پہلے بھی گالے کر گئے تھے میرے والدِ ماجد فرماندین صاحب بندہ ہوئے قادری تے بخیل ہوئے میں انہوں قادری نہیں مندہ بندہ ہوئے قادری نانہ لہے میں قادری ہیا فرماندین صاحب میں انہوں قادری نہیں مندہ بخل تو مراد ہے نہیں کہ صرف پیسے دیں تو بخل کرتا ہے موہ سبحان اللہ نہ کہنا سرکار دی تعریف نہیں کرنا اے بھی ساتھ تو بڑا بخل فرماندین صاحب بندہ ہوئے چشتی تے پانکہ تے سوڑا نہ ہوئے موہ سان چشتی نہیں مندہ تے مجمع محرون مجمع البحرین اے اجتماع قادریہ تے چشتیاں تے اجتماع لہذا بلندہ اوہ رستے نورو نور حومن جنا راما تو محمد میں نا دھانا رہے نہیں کہنا کہ تسی آتھے کھڑے کرو کوئی کہندہ آتھے کھڑے کرو کوئی کہندہ ٹنگاں کھڑی ہیں لیکن موہ جنور بولو اوہ رستے نورو نور حومن جنا راما تو محمد لنگ جاندے اوہ رستے نورو اوہ رستے نورو نور حومن جنا راما تو محمد لنگ جاندے سرکار دا نور جدو آیا نا پشتے آدم اچھ تو پرشتے پچھے پھلو کے صلاة و سلام پڑھا لکھے عرض کیتی یا اللہ یہ کی پیانگا ہے رب نے فرمایا میرے محبوب دا نور تیری پوشتے چھے فرشتے کھڑو کے صلاة و سلام پڑھ رہے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ میرے سامنے میں تیاب ہیں تیرے محبوب دا نورو میں بھی تیرے زیارت کر رہا ہے انگو اٹھے ہیں جایا آپ نے زیارت بھی کی تی چوم کے تیرے اکھان دل آگا ہے اس ویلے جسے سیدہ کی تا فرشتے ہیں اس لئے نا میں ساں تینا تسیس ہو بشریت تو سلے نہیں سی بشریت آتے آغاز ہو رہے سب تو پہلے بشری اول آدم الاسلام پیدا کی تا گیا اٹھے اور کوئی نہیں سی اٹھے دو گروہ سن ایک ملائکہ دوسرے جنادہ سردار شیطان دو گروہ سن اٹھے میں تیرے تسیس ہو انسان اٹھے نہیں سن دو گروہ سن اٹھے ایک گروہ نے تعظیم کی تی تے چوکا گیا تے دوجہ عبا بستق پر عبا کانا من القافرین دوجہ انکار کی تا تے کافران چو ہو گیا ہون فیصلہ آسان ترنے اونا دو گروہ مچ گڑے گروہ دے نال ہونے ہونتے فیصلہ آسان کرنے نا آسان تعظیم کرنی ہے کہ آکڑ کے کھلو جانے ہیں اس لئے آکھا چھوک آدھا میں نہیں چھکنا آج جس یہاں ملاتے موقع تے کھڑے ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑو کہنے نے کھلونا نہیں اٹھے چھکے نہیں اٹھے کھلواندے نہیں اٹھے کھلواندے نہیں پتا چلیا کھلواندے بیندہ مسئلہ نہیں اینہ دے دلے جس سرکار دی محبت کوئی نہیں اے نبی علیہ السلام بھی تعظیم نہیں کر دے تیچڑے تعظیم کر دے علامہ تاج و دن سبکی رحمت اللہ تعالی فرمان دے لیں لوگ تو اتراز کرتے ہیں کہ نبی کی ولادت کے موقع پر کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے تاج و دن سبکی کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اگر رب مجھے استطاعت دے تو میں اپنی آنکھوں کے پلکوں کے بل کھڑے ہو کر بلاد مصطفیٰ کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا میں کھڑے ہو کے پیران دے بل نہیں تاج و دن سبکی اپنیاں اکھان دے پلکان دے بل کھلو کے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اس لئے چکے نہیں اور کھلوندے نہیں اور گنری کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے ہو شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ تعالی پرے صغیر پاک و ہند اندر جس بندے نے سب تو پہلے سب تو زیادہ کہ ساری جدگی حدیث پاک پڑھائی دنیا اس نے شیخ محقق دنا تو یاد کر دیئے شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ تعالی اخبار علیہ خیار دے آخری صفحہ تلہ دنے یا اللہ میرے کوئی ایسا عمل نہیں جس تمہیں تیری بارگاہ دیت پیش کرنے قابل سمجھا کیونکہ ہر عمل دے پچھے فساد نیت اندیئے یا اللہ تیرے فضل عبدالحق دا ایک عمل تیرے فضل عبدالحق دا ایک عمل لوکہیں چھو مشہورے لوکہیں چھو مشہورے کی میں نبی علیہ السلام دی ولادت دے وقت کھلو کہ صلاة اللہ علیہ السلام پڑھ پتہ چلے آج دے دور دیگال نہیں شیخ بھی پڑھ دے رہے شیخ محقق فرمان دنے یا اللہ میرے ای عمل تیرے فضل لوکہیں چھو مشہورے تیرے میرے ای عمل اس سے قابل ہے کہ میں تیری بارگچ پیس کرنا یا اللہ میرے اس عمل دے صدقے میری بخشش فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نور مصطفیٰ جدروں جدروں لنگیا جدھو جدھو لنگیا اور را نوروں نہ لا نور بلکہ موتروں مہمبروں کے معتر دو آلم کو جو کر گیا ہے معتر دو آلم موتروں کو جو کر گیا ہے یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ یہ کس باغ سے پھول ما بنی منزل میں منازل بنی ساتھ اللہ وقت شمو ریح المسک من ہو حضرت علیمہ ساتھ یہاں فرمان دی میں حضور نو لے کے بنی ساتھ جڑی جڑی چھوپڑی تے قبیلے تے کولو گدری ہر قبیلے تے ہر چھوپڑی تے جو خوش بوئی خوش بوئی ہیں ما من حاجرن ولا شاجرن ولا سیلن ولا جابلن ولا ویشن ولا تیرن اللہ ہوا یکونو السلام علیکہ یا رسول اللہ فرمان دی میں جنا پتران کو لگدری میں جنا درختان دے کو لگدری میں جنا پاڑیاں کو لگدری میں جنا چاڑیاں کو لگدری جڑے پرندے اوڑ کے میرے کولو گدری تے جڑے درندے میرے کولو گدری جد میں حضور نو اٹھا کے تقبیلہ بنو ساتھ اچھ لے کے جاری ساں جدی جدی نظر سرکار تے پیندی سی تے سارے احدثن السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ اور دروش ہی پڑھ چھوڑے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ جنا جنا رستیات و سرکار گزرے حضور حجرتی رات تشریف لیا گیا نا حجرت فرما کہ مدینہ طیبہ طرف مدینہ طیبہ دا پرانا حضور گے تے راج مدینہ طیبہ دے کری جنا پرانا رستا ہے مجودہ نہیں جنا پرانا رستا ہے شارہ حجرہ او دے او تے رستے چھ ایک چونپڑی آن دی ایک قبیلہ آن دا آتے کا نا سی بی بی دا تے مشہور سی ام مابد دے نا تو مابد دی ماں ام مابد ام مابد بڑی سخی عورت سی او دا طریقہ کار کی سی چونکہ او دا قبیلہ او دا کار شارہ ہے حجرہ دے اتے سی تے مکہ تو ملک شام تے ملک شام تو مکہ وال جنہیں کافلے جانے نہ تے ام مابد نے کافلے والے روکنا کارجوک خجورا ستو دو دو نان پیش کرنا کرنا تے علاقہ اعربے چھ مشہور سی ام مابد بڑی مہمان نوازے تے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق تنال غلام عامر تنوں جلے گزرے نہ ہوتھوں حضور نے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ابوبکر اندر جائیں ہاں ام مابد نے پوچھ کھان وستے کوئی شاہ ہے کوئی چیز کھان وستے ہے حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے آئیں دو چونپنیاں اردہ گرد کانیاں دی تیوار بنیئے بیچے ایک دو درخ حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار کھلوتے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اندر گئے جا کے ام مابد رو پوچھیا ہسی گزر رہے سبارو را گزرو ہاں کوئی کھان وستے کوئی شاہ ہے ام مابد نے آکیا نہ سطونے کارے چھے نہ خجورانے نہ توتے کہا ارد کوئی شاہ آج نہیں جڑی میں پیش کروں کوئی شاہ ایسی نہیں جڑی میں توانو پیش کروں اے ویکھو ام مابد آپ وخت ویکھو ام مابد ہی چونپڑی دے سرکار تشریف لیا حضرت سادی شراضی مصر الدین سادی شراضی جنات یہ کتابہ پڑھ کے بندے پیر تے ولی تے عالم بندے وہ فرمان دے نے خورش دے بدر آج کب کو ہمام خورش دے بدر آج کب کو ہمام کہ یک روز تو افتد ہو مائے بدام خورش دے بدر آج کب کو ہمام اے بندیاں تو روز اپنے مکان دی چھتے چوگ پایا کر روٹی رکھیا کر دانے پایا کر تیرے مکان اتے کبوتر کووے چڑیاں آکے بیٹھن گیاں چوگ کھایا کرنگے تو اس نو عادت بنا لے تو مہمان نواز بن جا اے پرندے آکے بے کے چوگ چکیا کرنگے کہ پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا ہماما بھی آکے تیرے مکان دے بیٹھے گا پھر تیری قسمت بدل جائے گی تیرا مقدر بدل جائے گا اے میں بندے پریشان ہوں دنے کارچ برکت نہیں لڑائیاں نے چگڑے نے بندے دے پھترانا کام کرو اپنے مکان دے پایا کر چوگ پرندیاں نو خوش کرو ایک بیوی نو کبو روز راتی ایک روٹی پکا کر رکھے صبح و فجر دی نواز پڑھ کے پورے گھر کے مکان دے چھاتے پا پرندے آکے کھان گے ایک دن دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن تو جائیں گا تیرے جان تو پہلے پرندے آکے بیٹھے ہوں گے تے جس لئے روٹی کھان گے نا تے وہ پھر تیرے آکے جو دعا کرنگے جس لئے وہ خوش ہوں گے تے تیرا رب بھی تیرے ترازی ہوئے گا تے پھر وقت بھی آئے گا تیری قسمت مقدر بدلے گی خورشدِ عبادر آج کب کو ہمام کہ یک روزت افتد ہو ما آئے عبادام اوہ ام مابد ہر مہمان نو پانی دودھ خجوران دین دی سی عام مہمان آن دے سن اج اللہ دا محبوب رسول ہی تشریف لائے حضور آئے وادی نور اللہ نور ہو گئی وادی موتر ہو گئی ام مابد رجل آکھے نا کار کوئی شہر نہیں سرکار نے بے کیا تھا سامنے ترخضِ تھلے ایک بخری بیٹھی سی حضور فرمان لگے ام مابد جے تو اجازت دےوے جے تو اجازت دےوے تے میں بخری ردوت نہ چول ہوں اے ویکو نبی دی سیرت ریڑی تے کھرو کے ادہ کے لوگ نیریان لینیا تے چار پانچ اونجی چوکے کھا جنیا پاپ موپل لینی تے اد پانچی کھا جنیا اے جڑی اونج کھا جن اے دا صاحب دینا جی اے دا صاحب دینا پہنے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام مابد بکری تے رہیے جے تو اجازت دےوے تے میں تو تے چول ہوں حضور دیکھ سیابی فجر دی نماز پڑھ کے تے فورا اٹھ کے چلے جنا ایک تے نے حضور نے روک لیا فرمایا روزانہ نماز سلام پھر کے تے چلا جنیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل خجوراں پکی ہوں یعنی تے میرے ہمسائے دے سینج خجور دا درخت ہے راتوں ہوا چلتی ہے خجوراں میرے سینج گرتی ہیں میرے سینج گر جنگی ہیں تے میں اس وقت فٹا فٹ جا کے خجوراں چوکے ہمسائے دے کار سوٹ چڑنا کدھرے میرا کو بچہ اٹھ کے تو کوئی خجور چوکے موچ نہ پا لے کوئی میرا بچہ ہمسائے دے کھجور بغیر پچھیاں موچ نہ پا لے حضور نے فرمایا ہے ام مابد جے تو اجازت دے میں تے میں دو دنا چھو لما ام مابد بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول نارے سے بکری دے نیڑے نہیں گیا نارے سے نیڑے نہیں گیا اے بکری کمزور ہے اے بیمار ہے کئی افتیاں تو مہیاں تو بیمار ہے اے اپنی تنگاں تے لتاں تے کھلو نہیں سکتی جے کھلون دے قابل ہوں دی اب وہ مابد نال باقی بکریوں اچران گیا ہے اے بھی چران گئی ہوں دی حضور نے مویے ام مابد گلان ساریاں چھاٹ تو اجازت دے میں دو دو چھو لے نا تو اجازت دے ام مابد نے پھر ارز کی تھی اے سونے ہاں بڑے بڑے لوگ کے تو گزرنے پر تیرے ورگاج تک نہیں بیکیا میں ارز کی تھی ہے اے دے نیڑے نر نہیں گیا فرمایا ہے نا گلانو چھاٹ میں دو اجازت دے میں دو دو چھو لے نا ام مابد نے آکھا چھو لے حضور اگا ہوئے حضور جلے نیڑے ہوئے نا تو بکری نے بھی سرچو کے بیکیا بکری بھی سرچو کے بیکیا اللہ دا محبوب رسول آ گیا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ فرمایا بلتوانے سارے والرسول بنا کے پہ جائے حضور نے بکری وال بیکیا بکری نے سرکار وال بیکیا تو سرکار نے یہ دلہ والات اینج بکری دلتے پھیریا سرکار نے یہ دلہ والات پھیریا تو درتے کیوں نہ آیا بد نصیبہ تو درتے کیوں نہ آیا بد نصیبہ ہر رنگ دے رنگیندے محمد سرعبو والے چند بنن چود ویندہ سرعبو والے چند بنن چود ویندہ جے رحمت والا حد جے رحمت والا حد فریندے محمد سرعبو والے چند بنن چود ویندہ جے رحمت والا حد فریندے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ دلہ والات پھیریا بکری ترو تازہ ہو گئی اپنی علتہ تے کھلو گئی موٹی تے تازہ ہو گئی تو سرکار بے کے دو دو چونڈ لگے تو درتے کیوں نہ آیا بد نصیبہ ہر رنگ دے وچ رنگیندے محمد سرعبو والے چند بنن چود ویندہ جے رحمت والا حد فریندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو چونڈ لگے کارتے جن نے برطل سانتا جو جگ جو بالٹیاں جو بلٹویاں جو چجران جو کڑے سرکار نے سارے تو دنال پر چھو ام مابد کہنے دیسی نعرے دے نیڑے نہیں گیا پر انہوں نہیں پتا اللہ دا بحبوب رسول کھلو تا ہوئے حضور نے آپ ہی تو پیتا ام مابد نے پیتا حضور تو ابو بخصدیق نے پیتا غلام نے پیتا اور اردہ جنہ سانتا سارا پیتا سارا کارتو تنال پر چھڑیا حضور نے اس درہت تھلے بیک حضور نے فوضو کیتا کلے کیتی حضور نے اس درہت یہ چنچ پانی اپنے موں مبارک تو سٹیا کلی کیتی کچھ دیر آرام کیتا آرام کرن تو بعد دوپیر دا ٹیم سی حضور نے دوپیر گزاری گزار کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جان لگے تو ام مابد ہو گئی پریشان اور ساکھیا بڑے بڑے بندے ویکھے نے عمر گزر گئی ہے پر اے ہو جا سونا قدیری ویکھے حجد آن نال ارپا سے خوش بھی خوش بھی ہاتھ لایا بکری مینیات و بیمار اللہ نے اس رشفاہ دے دیتی بڑی پریشان تھے چگی تو پار نکل کے کانی علی چگی تو پار نکل کے سرکار روپی بہتی پہلے ہاتھیں جوڑ کے ارز کی تے کچھ دیر ٹھہر جو ابو مابد آئے گا تھے ملاقات ہو جائے گی فیٹ ہو جائے سرکار نے فرمایا نہیں میں مکیوں آیاں یسرہ بل جا رہاں سنگی انتظار کرنے تھے میرا اتھے پہنچنا بھی ضروری ہے او اتھے کھلو کے ام مابد بڑی پریشان ہوئی وہ کیا علم قدے سے ہمارے چلے گئے ام مابد رو رہی ہے کہتے ہیں سمجھ نہیں آنے یا جو یا کی ہے میرے وہ کیا علم قدے سے ہمارے چلے گئے جتنے تھے زندگے کے سہارے چلے گئے از خنجر نالا خیز وقتِ ودا یارہ جدو محبتہ محبوب جداؤں دے اس وقتِ پتھر بھی چیخہ مار دے ام مابد روئی مولانا روم فرمان دے او ام مابد اتھے بولی لی حبیبن لی حبیبن حبوہو یشویل اشاہ او یشاہ یمشیعلا این مشاہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے محبوب تو اٹی محبت بھی وجہ تو میرے یہاں آنٹرہ بھی چل گئی انہیں جیسے تسی آنکھ ہوتے میں آنکھاں کٹ کے بار رکھا میرے یہاں آنکھاں ہوتے پیر رکھو وہ حضور چلے گئے جلے حضور نظر نہ تو جڑے ام مابد اندر گئی انہیں چبہ مابد بکریاں لے کے آگئے وہ حیران تھے پریشان انہیں کہہ ارپا سے خوشبوئی خوشبوئے اے ام مابد آج کون آیا ساڑے کر آج کون آیا ساڑے کر تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفان والا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفان والا دو گھڑیاں گھر وچ ٹھہریا کر گیا نور اجالا اتھے علماء بیٹھے رہے احادیث ہے نبی علیہ السلام نے حسندہ تفسیر دینا اگر ذکر موجود ہے تو ام مابد نے بیان کیتا ہے انہیں دسیہ حضور دی پیشانی ہیں سی وجر آئے سن انہیں ابرو ہیں سن نانہ نہیں پتا اکھا ہیں جی سرخ ڈورے سن لب مبارک انسن دند مبارک انسن رخ ڈورے سن ریش مبارک انسن چال تے گفتار تے کردار انسن اہستہ اہستہ چل دے سن آہستہ اہستہ بول دے سن جس لئے اس نے ابو مابد سامنے حضور در نقشہ کیتیا تے تائج دارے گولڑا جی زبان اچھ کیتیا مکھ چند پدر شاہ شانی ہیں متھ چم کے لات نورانی ہیں مکھ چند پدر شاہ شانی ہیں متھ چم کے لات نورانی ہیں کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں کالی زلف کالی زلف کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں مخمور اکی ہن مدبری اتیفو سرامن تلاتے ہی اتیفو سرامن تلاتے ہی وَلْ لَلُوْ تَجَامِوْ وَفْرَتے ہی فَسَا کرتو ہونا فَسَا کرتو ہونا فَسَا کرتو ہونا مِن نَزْرَتے ہی نَيْنَا دِيَا فَوْجَاں سِرْجَڑِيَاں لَبَا سُرْغِ آقَاں کے لَالِ جَمَن لَبَا سُرْغِ آقَاں کے لَالِ جَمَن چِٹے دند موطی دیاں ہن لڑییاں اس صورتنوں میں جانا آقاں جانان کے جانے جہانا آقاں سچ آقاں تے رب دی شان آقاں جس شان تو شان آقاں سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل آقاں سبحان اللہ ما اجمل آقاں ما احسن آقاں ما اکمل آقاں جملہ استفامیاں ما اجمل آقاں ما احسن آقاں ماں اکملہ کا حیرت ہے اللہ نے کتنا آپ کو حسین بنایا اللہ نے آپ کو کتنا جمیل بنایا اللہ نے آپ کو کتنا کامل اکمل اور مکمل بنایا ہے سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسانہ کا ماں اکملہ کا مہر علی بڑا نیمہ نبی دیتے نا تھی بڑی اچھی ہے ذات بہت اچھی ہے نا ذات بڑی عالی تیرف ہے مہر علی نیمہ سرکار دیتے تعریف ہی بڑی اچھی ہے کتھے میرے علی کتھے تیری سنہ مستاخ اقین کتھے جاڑی حضور بابو جہاں سامنے ایک بندہ مشتاق پڑھیا آپ نے پکڑ کے بٹھا دیا فرمایا بٹھا دیا اس نے فرمایا جدو کوئی بندہ کسے شاید شہر بدل کے پڑھ دیا وہ سے شاید بھی رون تکلیف پہنچ دی فرمایا مشتاق نہیں آکھنا فرمایا کیا تو آلہ حضرت گولوی تو زیادہ حضور تھا فرمایا بردار تحقیدت مندے گستاخ پڑھ تھی اکھیاں نہیں اکھیاں گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں لڑیاں نہیں اے جو نے نادخن لڑیاں آتے نا وہ تو بے عدوی کر رہے ہیں تھا بندہ کے سبحان اللہ تو واں 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 کر رہے تھا واں واں جی کیا پاتے نوٹ چھوڑ رہے تھے وہ لڑیاں لڑی شہر برابری تھے جدو کوئی شہر برابر ہوئے آمنے سامنے ہوئے تو پھر لڑ دیئے آلہ حضرت گولوی فرما دے میں نیوان سرکار دی نا تو بڑی اچھی کتھے میرے علی کتھے تیری شنا اے پتانگ ڈاؤنا اتارہ تے جاکے اڑ دیئے لڑ دی نہیں اے درختہ نا جاکے پتانگ آر جان دیئے لڑ دی نہیں آر جان دیئے کتھے میرے اعلی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں اس لئے لڑیاں بیان کی تا ابو مابدہ کھن لگا اے تے نبی آخر زمان دا ذکر پہ کرنی تو وہ آئے سن ساڑے کر میں چونکہ رستے سن کافلے گزر دے سن حضور دیاں گلہ سنن دا رہا کہنے لگا کتھے تک پہنچے ہوں جو ساکے ہو سامنے جتے سورج پر ڈپ دا ہے نا پاڑی دے گول اتھے تک پہنچے ہوں کہنے چل میرے نا میاں بیوی دو میں چلے رائچ گلنا کر دے رہے تے جا الکال کا نیرہ پہنے لہا سی تے جا حضور تک پہنچے وہ جا ابو مابدہ رہاں تے جڑے میں کہا سونے ہاں کہا رہا ہاں تے سارے رستے نور و نلالور خوشبوی خوشبو سی تے سونے ہاں میں توڑے پچھے آیا میری ایک گزارے سن لو آئی تُسری ساڑے کار تشریف جائے ہو تے میری بیوی نے توڑے ہو سندہ ذکر کیتا ہے سردار عرب دے استے آ کتے مصر پازاروں لنگ جاندہ سردار عرب دے استے آ کتے مصر پازاروں لنگ جاندہ ٹوٹ جاندے ایمان حسینہ ٹوٹ جاندے ایمان حسینہ دے بیک حضرت یوسف سنگ جاندہ سونے ہاں ہاتھیں جوڑ کے ارز کرنا ایک رات ساڑے کار رہے کلی مست ملنان دی عرش بنا جا عجدی رات کلی مست ملنان دی عرش بنا جا عجدی رات نام خدا دا سونے ایک پھیرا پا جا عجدی رات سونے ایک رات ساڑے کار رہے جوڑ حضور نے فرمایا ناکہ فرسانو کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیتا او بکری حضرت عمر فاروق دے دور تک زندہ لی تو ہمیشہ دو دن جری او درخت تفاصید در لکھیا او درخت جدو حضور دا بسال ہویا او دو سکیا پھر رہا ہو گیا پھر جدو حضرت طریدہ بسال ہویا پھر او درخت سکیا پھر بعد جا رہا ہو گیا پھل دن دا رہا پھر بیمار لوگ کھانتے سن اللہ شفاہ دن دا سی پھر کھانا تے رب نے شفاہ دنی پھر جدو اکسٹی جری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آپ دی شہادت ہوئی پھر اسو کیا تو دوبارہ حران ہویا جنہی جڑے جڑے رات ہو سرگار گزرے اور رستے نورن علا نورو اینا رامان دی اینا تھامان دی کھاوے قسم خدا اینا تھامان دی اے گلیاں اے راہ اے رستے وہ جنہ رامہ تو حضور گزر کے آئے اور گزردے گزردے چلدے چلدے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی شکمیاترے چاہے تو سیدہ جا تو ولادت با سعادت ہوئی تو سیدہ فرما دیئے نے خارجہ منی نور میرے تو ایک نور نکلیا ہے نہیں آکھے میرا بیٹا پیدا آیا محمد پیدا آیا نہیں خارجہ منی نور اداعت لہو قصول شام میرے تو ایک نور نکلیا جس نے کل جہان منور کر چھڑیا میں اس روشنی دوچ کیسے روکس رہے محلات کنارہ رو چمک دیوئے بہتی حضرت یوسف علیہ السلام دا بڑا حسن ہے بڑا حسن ہے قرآن پاک حسن یوسف دے تذکر موجود نے ہزاروی حسن یوسف رو سلام پیش کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے ملک کنان چمکیا سرکار آئے ملک کنان چمکیا یوسف علیہ السلام آئے ملک کنان چمکیا یوسف علیہ السلام آئے ملک کنان چمکیا سرکار آئے سارا جہان چمکیا ایک کل جہان تے لائٹنگ اے جو کو جسی کرنے آ اس وستے کرنے آ سرکار جس لمحے آئے اللہ نے سارے جہان نمبر کی اسی اس سنت اس طریقے تے عمل کرنے آ اسی اون راہمان اسے جانے آ جتھو جتھو سرکار دے منن والے گزر دنے اسی اون راہمان نورن علا نور کر چھڑنے اور جتھو حضور دی بلادت با سعادت ہوئی فجہ آ محمد سراجم منیرہ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فصلو علیہ کسیر کسیرہ تے امتیاں تے فرائد چیز شاملے کہ سرکار تے بہت 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 زیادہ دروت و سلام پرنے و آخر دعوانا عنی الحمدللہ ربی موسیقی موسیقی